اسلام علیکم ملین ایرو ملین ایرو سمجھ لیں کہ یہ میرا جوتا ہے اس کی کہانی جو ہے نا شروع ہوئی تھی چند مہینے پہلے اس کھیری سے یا اس جیسی کھیری سے ہوا کیا کہ میں ایک سیکشن بناتا ہوں ویڈیو کا سیریز کہہ لیں میڈ ان پاکستان اس میں آئی اس طرح کی کھیریان میں نے ان کی تھوڑی تعریف کر دی تو پھر جی ساری کھیری والی انڈرسٹری نا میرے پیچھے لگ گئی جی ازاد بھائی کو کھیریان بیچتے ہیں اور کھیریان ان کی بکنے لگ پڑیں گی اور بکنے لگ بھی پڑیں بہت ساری نے ہمیں تینکیو بولا لیکن میں نے پھر جیسے ایک رات کھیری کی تو میں نے کہا میں کھیریوں کی پرموشن نہیں کروں گا بکرز باہر والے لوگ کھیریان نہیں پہنتے ٹھیک انہی میں سے ایک سیانے نے نا اس کا نام اسد ہے جس کی اوریجنل کمپنی کا نام تھا چاچا ناصر منیر کپتان چپن اس نے رابطہ کیا اس نے اس طرح کی نا یا شاید یہی کھیریان اس نے بیجی ہمیں یار کھیری بہت اچھی تھی باہر مارکٹ نہیں کس شہر سے ہے مجھ سے بولنے ہی نہیں ہوتا اس لیے نا چوہ سادن شاہ چکوان مجھ سے نہیں بولنے ہو رہا یار گوڑا بولے گا چوہ چاہدن شاہدن 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 ویڈیو ٹھیک ہے اس شہزادے کو میں نے کہا کہ پرامہ ریا اپنے جوتے کا نام رکھ جو سائی اور یہ جو ہے نا بنانا چھوڑ دے تو بنامہ رپ رہا شوز کیونکہ پورا جو انگریز ہے نا وہ شوز پہنتا ہے اس کو ایڈیوکیٹ کرنا نہیں پڑتا کہ بھئی یہ کھیری ہے یہ سمر میں کام کرتی ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے وہ مشکل کام ہوتا ہے جو اس کو روز پہننی ہے جو اس کی روز مرا کی ضرورت ہے ہم وہ کیوں نہ بنائیں تو اس شہزادے نے اسید نے جس کو کامٹ یہ بھی ملے ہیں یہ فرانس کی کمپنی ہے یہ اٹلی کی کمپنی ہے یہ اپنا کان گیا ہے چوان سادان شاہ سے چکوال ٹھیک ہے یہ وہاں سے ہے یہ پرامہ ریاں ہوئے ہیں یہ پرادکٹ انڈیور میں بک سکتا ہے اور یہ پرادکٹ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے شہزادے نے کیا کیا ہے کھیڑیاں بناتے بناتے نا آپ یہ جوتے بنانے لگ پر ہیں میں نہیں کہوں گا کہ یہ بڑا ہے میں نہیں کہوں گا کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے میں نہیں ریویو ہوتا ہے میں نہیں کہوں گا اس کو بولتے ہیں ترقی within 2-3 مہینے یہ شہزادہ دور جائے گا یہ کنٹینر کے کنٹینر ہم بارکے نا باہر بیٹھ سکتے ہیں تو میں کیوں کہہ رہا ہوں ٹائٹل میں کہ یہ میری کمپنی ہے کیونکہ خسموں کی نا میں نے نام رکھا تھا میں نے اس کو بولا تھا میں نے اس کو کیا اور اس شہزادے بندے نے اس کو حقیقت بنا دیا اور میں ہوں ٹوٹا ہوں ٹوٹا ہوں جتنے بھی آپ ہیں جو ابھی کھیڑیاں بناتے ہیں دیکھیں آپ کی کھیڑیاں نا بے مثال ہے اگر پوری دنیا کھیڑیاں بناتی نا تو ہم دنیا کے نمبر ون کھیڑی بنانے والے ہوتے ہیں لیکن افسوس ہمارا دماغ وہی ہے ہم وہ چیز سیکھ رہے ہیں ان یونیورسٹیز جو دنیا کو چاہیے نہیں ہم یہاں پہ وہ چیز بنا رہے ہیں جو دنیا کو چاہیے نہیں so you get the formula میں سارو اور مثالیں دے سکتا ہوں so let's make جوتے اسد بھائی جیسے چھو سائی جیسے برینڈ بناتے ہیں چھو سائی گوڑا بھی بول سکتا ہے چھو سائی چھو سائی جو بھی اس کو بولے گا بولے گا ضرور and یہ یار بکے گی یہ mid level to every level والی دکان میں بھک سکتا ہے high end نہیں ہے لیکن high end تو ہم چیز بنا ہی نہیں رہے یہاں پہ اگر اس کو 600 روپے 700 روپے 1000 روپیا فی جوتا بچت ہوتی ہے تو وہاں پہ 6 ڈالر 10 ڈالر بچت ہوگی when he goes into exporting okay تو اگر آپ کو چھو سائی کا ایجنٹ بننا ہے in the UAE آپ کو اس کا ایجنٹ بننا ہے in چائنا آپ کو اس کا ایجنٹ بننا ہے in ایران in افغانستان in سپین anywhere yard in دنیا ٹھیک ہے میکسکو تو اس کے ساتھ رابطہ کرو اس کے contact details میں نے لکھ دی ہے اور سارے پلیز خدا کا واسطہ ہے اکل برتو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک لاکھ روپے میں آپ جوتے بنانے والی فیکٹری شروع کر سکتے ہو آپ کل کے باٹا بن سکتے ہو یہ کل کا باٹا بن سکتا ہے کیونکہ اس نے شروع کر دی ہے اسد کی عمر کیا ہوگی 30 سے کم ہے پتہ کیوں 30 سے کم ہے کیونکہ جتنے بھی ہمیں جوتے بیجنے والے بچے تھے ان میں ایک بڑی مزے کی بات تھی ایک چودہ سال کا تھا ایک سولہ سال کا تھا دو تین اٹھارہ کے تھے ایک انیس کا تھا ایک بائس کا تھا we got a lot of جوتے جن کی میں تعریف کر رہا ہوں یہ میرے نئے شہزادہ ہیں ہان صاحب نے کیا کہا تھا میرے ووٹ دینے والے ابھی بچے ہیں میرے جو ہے نا وہ دودھ پینے انہوں نے چھوڑ دی ہے اکل ان پہ آگئی ہے and they are starting factories right تو مجھے ووٹ نہیں چاہیے مجھے دوائیں چاہیے مجھے results چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے ٹھیک ہے جوتے چاہیے so شہزادہ ایک سکنڈ میں نے نمبر بھی دیکھا جین پہ نہیں اس لئے تانگ نیپر کرنے بڑی شہزادہ یہ دیکھو اگر اس کو ضرورت پڑی میں موڈل بھی کر دوں گا میں موڈل بھی کر دوں گا لیکن آپ دیکھ لو کیا کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ میں نے پہنے ہیں i'm actually going to wear these 42 یہ میرے لیے چھوٹا ہے but اچھا اس نے بنایا کیا کوئی کہو نا کہ کوئی حاس منفرد چیز ہونا یہ نا روز مرہ جو چیز بکتی ہے وہ اس نے بنایا ہے اور یہ بکے گے انشاءاللہ like i said اس کے ساتھ ڈیلر شپ ابھی سے لینا شروع کر دو quality control آپ کو خود کرنی پڑے گی کیونکہ ابھی early days میں کوئی guarantee نہیں دیتا but i am stupidly happy mashallah بارک اللہ ٹھیک ہے کہ یہ دور جائے گا i released a video جس میں میں نے آپ کو boycotting کا صحیح طریقہ بتایا تھا اور میں نے کہا تھا یہ حقیقت ہے اس میں کوئی جوٹ نہیں ہے کہ ہم 100% boycot نہیں کر پائیں گے باہر ورنوں کو ہمارے وہ اتنے اندر گز گئے ہیں نا system کے کہ ہماری ضرورت بن چکے ہیں اور جتنی یعنی وقت لگا ان کو ہماری وہ ضرورت بنتے ہوئے اس کے آدھے وقت میں ہم اگر اپنے پرڈکٹ بنانے لگ پڑے اگر ہر شہزادہ اثر جیسا نکلا اور چھوٹے چھوٹے کرہانے لگا دیئے belts کے i don't know چھوٹے چھوٹے فارمسوٹسکلز بھی لگ سکتے ہیں پلاسٹک کے پرڈکٹ لگ سکتے ہیں وڈ ورکنگ کے لگ سکتے ہیں فیڈ کے لگ سکتے ہیں بہت کچھ لگ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ویری سون ہم پر کوئی حاوی نہیں ہو سکے گا کیونکہ دنیا میں ایک بات ثابت ہے right now کہ سب سے بڑا ہتھیار پیسہ ہے اور ہمیں اس سے ڈرائیا جاتا ہے not if we پیسے کو ہم گولام بنا لیں آئی ایم ایف آیا ہوئے نا ہم پر لگا رہے ہیں نا لگا رہے ہیں نا وہ کنڈیشنز دوسرا تیسرا بجلی کیوں بہنگی ہوئی ہے لیٹرلی کیونکہ ہم بیگرز ہیں ہماری گورنمنٹ کے بیک سائیڈ میں سانس نہیں تھا to start بزنسز ہم سارے ڈنگر پونا کر رہے تھے یونیورسٹیز جا رہے تھے پانچ پانچ لاکھ بچے وہاں زیادہ کر رہے تھے جہاں پہ بننا ہی نہیں ہے نا میں نے کیا کہا وہ کرا کروا رہے تھے جس چیز کی دنیا کو ضرورت نہیں ہے اگر پانچ لاکھ بچے پانچ لاکھ فیکٹریز ہر سال چلا رہے ہوتے تو آج نمبر ون کنٹری ہم ہوتے دنیا میں جس طرح چائنہ بن گیا فیکٹری کے گھنڈوں میں وہ ہم ہوتے بات لمبی ہو رہی ہے میڈن پاکستان چوسائی برینڈ کا نام ہے اسد نے start کیا ایم سٹوپڈلی پراو ایم ویری ویری ہیپی اللہ نے مجھے وہ وسیلہ بنایا to put this in front of you make it a reality جانے سے پہلے یاد دلوا دو میں ہوں آزاد چائے والا میری مشن ہے جاہد ہو جاؤ تی اینڈ